ہی گائز ویلکو بیک اگین ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے تو آپ کا زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے میں آپ کو میرے بلوگ کی طرف لے چلوں تو میں نے شیئر کیا ہے بیسن بنانے کا طریقہ تو یہ میرا اپنا طریقہ ہے ہاریک کا اپنا اپنا طریقہ ہو سکتا لیکن یہ میں نے جو یوز کیا اس نے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے نورمل جو بیسن بنتا ہے تو آپ میری ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا کی اس میں کیا ڈیفرنس ہے ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بیسن تھوڑا ڈیفرنس بنے گا اس میں اس کا ٹیکچر جو ہے بہت زیادہ ڈرائی نہیں بنتا تو میری فاملی یہ اس ٹائپ کا بیسن لائک کرتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اوکی تو میجرمنٹ کے لیے میں نے کوئی بھی ویئنگ مشین یوز نہیں کیا کوئی سالٹر یوز نہیں کیا میں نے جو اولڈ میتھرڈ ہے وہ یوز کیا ہے کپ یا باول سے میجر کیا ہے تو یہاں پہ تھری پارٹس میں نے لیے ہے گرام فلاور کے اور ون پارٹ جو کی سیم ملین کی لیا ہے سوچی کا لیا ہے تو اگر آپ نے سوچی نہیں بھی ڈالنی تو آپ سارے کا سارا جو گرام فلاور لے سکتے ہو تو سیرپ کے لیے میں نے لیا ہے وان اڈ ہاف باول لی ہے شگر کی اور وان باول لی ہے وارٹر کی تو وہ بھی اپنی چوئے سے اگر آپ نے جتنی کونٹی ویسن کی لیے ہے اس سے ہاف اگر آپ نے شگر کی ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن جتنا میں نے یہ شگر ڈالی ہے جو تھوڑا سا نورمل شگر لیتے ہیں اس کے لیے یہ اتنی کونٹی ٹھیک ہے تو جیسے کی آپ نے دیکھا میں نے سارے ڈرائی فلاور کو میں نے سیفٹ کیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی بالز نہ بنی رہے اور پروپرلی وہ سارا بیسن ایک ویلی ایک یونی فارم میں روست ہو جائے تو میکسیمم ٹائم آپ ٹرائی کرو کہ اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہی روست کرو بہت جد اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ اس کو ٹرائی کرو گے فاسٹ کر کے ہیٹ کو زیادہ ہائی ہیٹ پہ تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اور بیسن پروپرلی روست نہیں ہوگا تو سلو ٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ کر سکتے اور کانسٹنٹلی آپ کو اس کو ہلاتے رہنا پڑے گا تو یہ میں نے فاسٹ فارورڈ تھوڑی کی ہے ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگا تھا اس کو روست کرنے کے لیے آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا کیونکہ کافی بریسک مومنٹ ہے لیکن ویڈیو کیونکہ زیادہ لمبی بن رہی تھی تو ایسے میری کو کرنا پڑا تو ساتھ ہی میں نے سیرپ بنانی سٹارٹ کر دینی ہے کیونکہ جیسے ہی سیرپ بن جائے گی ہم نے دونوں کو مکس کرنا ہے کلرنگ کے لیے میں نے سیفرن یوز کرنا ہے اور کوئی بھی آرٹیفیشل فلیورنگ اس میں نہیں ڈالتی تو شگر سیرپ بن چکی ہے اس کا ٹیسٹ کیسے کرنا میں آپ کو شو کرتی ہوں جیسے کی آپ اس کو ایک سپون میں لو اور جب اس کو نیچے گراتے ہو تو آپ کو دیکھے گا ایک تار سی فارم ہوگی اس میں جیسے ہی آپ اس کو گراتے ہو چاشنی کو اور وہ سپون کو ایزلی لیو نہیں کرتی تو اس سے پتا جل جاتا ہے کہ سیرپ بنی ہے یا نہیں بنی بہت فٹا فٹ اس کو آپ نے ہیٹ کو بند کر دینا ہوتا اگر تھوڑی سی بھی ہیٹ جیادہ رہ جائے تو پھر آپ کا بیشن اچھا نہیں بنے گا تو اس کے بعد بھی کئی لوگ تھنڈا کرتے ہیں بیشن کو اور سیرپ کو لیکن میں نے تھنڈا نہیں کیا بس دونوں کو مکس کر کے اور بہت زیادہ جلدی جلدی اس کو ہلانا ہوتا ہے تو یہی تھا بیشن کا جو مین پارٹ اور ایک اور تھینگ جب آپ کا بیشن سیٹ ہو گیا تو اسی ٹائم آپ کسی نائف کی ہلپ سے اس کو پیسیز میں کٹ سکتے ہو اگر آپ اس کو پروپلی سیٹل ہونے تک ویٹ کروگے تو باد میں اس کی جو پیسیز کٹ کرنے مشکل ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کرتی ہوں لیکن میں ویڈیو میں کیپچر نہیں کر پائی پروپلی نیکس ٹائم مائل ٹرائی ڈیٹ تو گائز یہی تھا آج کا میرا ولاغ آئی ہوپ کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے بھی بیشن بنایا اور یہ والا میتھرڈ یوز کیا ہے تو کومنٹس میں میرے کو بتانا اور پاسیبلی اگر آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے تو ویڈیو بھی شیئر کرنا تو میں جرور دیکھوں گی آپ کی وہ ویڈیو تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت اچھے سے دھیان رکھنا دیکھیں بابائی بابائی اپنا اپنے چاہرگس اپنا 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 AWP این اید کیے اپنا ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے